بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروبار کوئی چوٹا کر رہے ہیں کوئی بڑا کر رہے ہیں کوئی ہولسل کر رہے ہیں کوئی پیکٹری چلا رہے ہیں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں اب ایسے لوگ ہیں جو پرانے عرصے سے چلے آ رہے ہیں اور بہت مضبوط بجنے سے ان کا کاروبار ہیں اور جب آپ ان کا وجہ پوچھیں گے یا وجہ پتہ کریں گے تو ہمارا جو بیس سالہ جو تجربہ ہے اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس انصاف ہے اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں دو ہزار کا چیز چار ہزار میں بیچوں دس ہزار کا چیز بیس ہزار میں بیچوں اور جلدی جلدی سے امر ہو جاؤں بڑے لوگوں کا مقابلہ شروع کر دوں میرے سے کوئی بڑا نہ ہو میں پورا مارکٹ کو قبضہ کروں میرے سے آگے کوئی نہ چلے بس میں ہی ہو میں ہی کماؤں اور سب کچھ میں ہی کہا جاؤں کسی کو نہ ملے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کچھ مستقبل نہیں ہوتا اور جو صحیح عمومی لوگ ہیں جو ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جو آج لاہور میں ہورسل پہ جو بیٹے ہوئے ہیں پیسلاباد میں کراچی میں جگہ 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 جو بڑے بڑے شہروں میں جو امیر لوگ ہیں جو زیادہ پیسہ کمار ہیں اور ان کا سیل ایوریج بڑا ہے اس کا ایک پارٹ یہی ہے کہ آپ اندازہ لگائے آپ جا کے جس طرح ہم کو معلوم ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں شاید آپ کو بھی اس کا پتہ چل جائے گا لیکن میں جو بتا رہا ہوں کریکٹ یہ ہے کہ جو بندہ کم ریٹ پہ مال بیچتے ہیں ان کا سیل زیادہ ہوگا آپ جا کے کسی بھی ہورسل ڈیر کے پاس مارکیٹ میں جائے ہیں ہورسل والوں کے پاس جائیں گے کچھ لوگ ہوں گے جو ان کا سیل تو ہوتا ہے لیکن ایک آدھا سیل آ جاتا ہے دکاندار ایک آدھا گاک آ جاتا ہے جو ان سے خرید لیتا ہے دو لگ کبھی لیتا ہے دس لاکھ کبھی مال لیتا ہے لیکن بس اور کچھ ایسے روزگار والے ہیں جن کو آپ جب دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے قلم رکھائی نہیں جاتا بلو پہ بل بنا رہے ہیں دس لاکھ ایک کا پانچ لاکھ دوسرے کا تیس لاکھ تین لاکھ کسی اور کا دو لگ کسی اور کا وہ چلے رہتے ہیں چلے رہتے ہیں ساتھ ساتھ میں پیکنگ الگ بنانے والا الگ بن کرنے والا الگ پیسہ گنتی کرنا اور بل بنانے والے دو بندی الگ بیٹھے اور مسلسل صبح سے شام تک ان کا سرکل چلا رہتا ہے روزانہ چلا رہتا ہے اور مہینوں مہینوں سالوں سال ان کا روزگار چل رہا ہوتا ہے اس کا وجہ کیا ہے وجہ ان کا یہ ہے کہ وہ سیل کرنے میں ان کا جو مارجن ہوتا ہے نا وہ بلکل کم ہوتا ہے اور کم مارجن کی وجہ سے پھر ان کو پائدی بھی ہے پائدہ اس لیے ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صبح سے شام تک ان کا سرکل چل رہا ہوتا ہے اور وہ رکتا ہی نہیں ہے اور پھر بند کرنے کا جو ٹائم ہوگا روزگار بند کرنے کے پھر بھی لوگ ان سے کہیں گے ہم کو مال دے ہو لیکن وہ کہے گا کل آ جائے ان کا وجہ کیا ہے ان کا روپیہ دو روپیہ گس کی بر یا تول کے ساب سے کوئی چیز وہ تول کے بیچتا ہے کوئی چار پانچ دس روپیہ کھلو یا کوئی دانہ کے ساب سے کوئی چیز بیچتا ہے یا کوئی ایک روپیہ ان کا مارجن ہوگا یا اٹھانے ان کا مارجن ہوگا تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا روزگار کبھی بھی ٹپ نہیں ہوتا وہ سال اور سال چالا رہتا ہے اور ان لوگوں میں ایک اور کام بھی ہے کہ یہ لوگ دھوکہ کسی کو نہیں دیتے دھوکہ وہ لوگ دیتے ہیں جو مارجن بھی زیادہ کاتے ہیں اور ڈبل کمائی کرتے ہیں وہ لوگ پھر دھوکی بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ چانس والے ہیں اور وہ لوگ جو ہے ان کا روزگار عموما نہیں یعنی ہمیشہ چلنے والا نہیں ہوتا ایسے لوگ وہ روزگار کوئی مہینہ سال کر کے پھر دوسرا روزگار پھر مہینہ سال کر کے پھر تیسرا روزگار پھر مہینہ سال وہ کر کے کوئی چوتھا روزگار اور جو عموما جو چلنے والا جو روزگار ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں مارجن کم رکھتے ہیں اور کمائی ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے آپ مثال لے لیں میرے ساتھ والا بندہ ہے اور وہ پرس کرے پچاس ہزار کا اس نے سیل کیا لیکن اس نے پچیس ہزار کمائے لیکن ایک اور بندہ ہے دوسرا یا میرے ساتھ کا دوسرا بندہ ہے وہ سیل کرتا ہے اٹھانی بے شک وہ ایک چیز میں رکھے لیکن وہ بیچتا اتنا ہوگا کہ وہ پچیس ہزار سے زیادہ کماتا ہوگا لاکھ کماتا ہوگا دو لاکھ کماتا ہوگا اور وہ چالا رہتا ہے جو انصاب کرنے والا بندہ ہے ان کا گاک کسی اور طرف نہیں جاتا ان کے پاس آتا ہے کسی اور طرف نہیں جاتا اور جو چکے مارنے والے لوگ ہیں جو زیادہ کمائی کرنے والے لوگ ہیں ان کا اگر گاک ایک بار لگیا تو بس گیا اگلی باری آنا مشکل سے ہوگا یا آتا ہے یا نہیں آتا تو اس وجہ سے وہ روزگار پلاپ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ان کا گاک نہیں بنتا اور انصاف والے کم مارجن رکھنے والے لوگوں کا جو ہے روزگار بڑھتا رہتا ہے اگر آپ پرچون کا کام کرتے ہیں ہلسل کا کام کرتے ہیں تو جب آپ مارجن کم رکھتے ہیں آپ یہ مت سوچئے کہ میرے خرچے ہیں میرا دکان کا خرچہ ہے میرے پاس سیلمین ہے میرے پاس گودام ہے میرا گھر کا خرچہ ہے میرا گاڑی کا خرچہ ہے یہ تب نکلے گا جب آپ کا گاک بنے گا اور اگر آپ ایک گاک کی چمڑی اتارتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ایک گاک کی جگہ جب آپ دس گاک کو اٹھنگ کریں گے تو ایک گاک کا چمڑی اتارنے کا وہ جو ہے نا پھر کوئی جواز نہیں بنے گا تو گاک جب آپ کا زیادہ پڑے گا آپ زیادہ مال بیٹھیں گے آپ زیادہ سیل کریں گے تو آپ کے خرچے بھی نکلیں گے اور آپ اس سے زیادہ کمائیں گے یہ انصاف کا کام ہے کاروبار کا نام کیا ہے انصاف کاروبار کا نام کیا ہے